اسلام علیکم ورحمت اللہ ملہ ٹائمز میں خوش حمدید میں ہوں شامس طبر اسقاسمی اور میرے ساتھ ہیں سپریم کارڈ آف انڈیا وکیل محمود پراچہ صاحب محمود پراچہ صاحب اتر پردیش میں دو سیٹوں پر لوگ صفحہ کے لیے زمنی چناؤ ہو رہا ہے آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مند میں کیا ہے کس کو جتنا چاہیے بس پا اس پی بی جے پی کانگریز دیکھیں میرے مند میں تو یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پر ایسی طاقت ایک جو بھارت کا سمیدھان قتم کر کے ہندو راشت لانا چاہتی ہے منوسمرتی implement کرنا چاہتی ہے اور باقی سب بھی ہے اس کے لیے دھوکہ دے کے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی سمیدھان کو مانتے ہیں تو اس کو روکنا اور ہرانا سب سے اہم ذمہ داری ہے خاص طور پر شڑول کا شڑول ٹرائیب مسلم سکھ کرسچن بہت مہلاؤں کی اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ انصاف اور برابری کے ماننے والے ہیں جو بھارت کا سمیدھان ماننے والے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے اور سب سے اچھی opportunity ان لوگوں کو ہندو راشت کے ماننے والوں کو اور بھارت کا سمیدھان قتم کرنے والوں کو روکنے کی سب سے اچھی سب سے اچھا موقع اور سب سے اہم موقع ہوتا ہے چناؤ تو چناؤ میں ان کو ایک بھی vote نہیں ملنا چاہیے میری تو یہی appeal ہے اور کیونکہ آزمگڑ میں بی ایس پی کا candidate جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے تو بی ایس پی کو support کرتی چاہیے اس لئے میں یہ سیدھے سیدھے ساپ ساپ بتا رہا ہوں اور سپا کا candidate جو ہے رامپور میں سب سے زیادہ مضبوط ستیتی میں ہے تو ان دونوں کو میں appeal کرتا ہوں سبھی لوگوں سے سبھی شیڈول کا شیڈول ٹرائب اور مسلم سکھ کرسچن بہت اور مہیلاؤں سے خاص طور پر اور سمیدھان کے ماننے والوں سے کہ ایک بھی vote ایک تو بی جی پی کو اور رسس کو نہیں دینا ہے اور دوسرا زیادہ سے زیادہ voteیں جا کر صرف vote دینے کی اچھا ہی نہیں رکھنی ہے جا کے vote دینا بھی ہے اور میں ان دونوں partyوں سے یہ بھی appeal کرتا ہوں کہ بہادر اپنے جو worker ہیں وہ evm میں گھوٹالہ تو ہو نہیں تو لیکن اس گھوٹالے کو کم سے کم کرنے کے لیے وہاں پہ تینات رکھیں اور counting میں بھی پوری طاقت سے مضبوط لوگوں کو اندر بھیجیں کیونکہ counter میں counting میں گڑ بڑی کریں گے rss والے bjb والے اور evm میں بھی گڑ بڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ بھی پورا دھیان رکھیں لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے شہرول کا شہرول ٹرائب مسلم سکھ کرسچن بہت جا کے vote بھی دیں اور ان کی جو voting کے time پہ بھی جو گھپلے بازی کرتے ہیں rss والے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کے جھوٹے vote ڈلواتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں یہ سب اہم کام ہیں پورے جو بھی کارے کرتا ہیں وہاں پہ ایس پی اور بی ایس پی کے بھی اور دوسرے لوگ یہ جمہوریت ہے یہ اپیل کرنا صحیح کہ آپ ایس پی کو vote دیجئے بی ایس پی کو vote دیجئے لیکن یہ اپیل کرنا ہے کہ آپ بی جے پی کو vote نہیں دیجئے vote لینا بی جے پی کے حق ہے وہ بھی ایک party ہے ڈیموکریسی کہیں سا ہے وہ دیکھیں بی جے پی کو تو جو منوادی مان سکتا کے لوگ ہیں وہ vote دے ہی رہے ہیں ہم لوگ ڈیموکریسی میں صرف positive appeal کرنا نہیں دیش کے اور سمیدھان کے دشمنوں کو روکنا بھی appeal کرنا بھی ضروری ہے وہ زیادہ اہم ہیں آزمگرد صاحب گھڑکو والے کو کم support کر رہے ہیں مسلمان ہے اس لیے نہیں میں نے تو نام بھی نہیں لیا تھا آپ نے نام لیا ہے اچھے آدمی ہے وہ تو میں یہی بول رہا ہوں نا ہمارا ہمارا کسی انسان سے دیکھیں بی ایس پی میں اگر ایک مشرا صاحب نہیں ہوتے تو بی ایس پی شاید سرکار بنائی ہوتی یو پی میں ایک ہی آدمی کی وجہ سے وہ سرکار نہیں بنا پائی میرا یہ ذاتی ماننا اگر کیونکہ مسلم کمیونٹی اور شروع کاس کمیونٹی مشرا جی کی شکل سے ڈرتی ہے کہ یہ پھر آکے وہی منوعات پھیلائیں گے بی ایس پی میں بھی تو یہ میرا ذاتی ماننا ہے تو اگر ان کی شکل تھوڑی سی بھی پیچھے ہوگی تو آٹومیٹیکلی اپنے آپ ہی لوگ بی ایس پی کی طرف بڑھیں گے سماج باتی پارٹی کے بھی جو مین ایڈوائزر ہیں وہ بھی مشرا ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے سی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کو سمجھنی چاہے ہیں اور ڈیموکریسی میں صرف ووٹ مانگنا ہی نہیں ووٹ کسی پارٹی کو نا دینا بھی اپیل کرنا ہے میں تو کسی پارٹی کا میمبر نہیں ہوں میرا کیا شوق ہے مجھے تو دیکھیں ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو بہت سارے لوگ ان ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی یہ سب باتیں بولتے ہیں نا کہ بی جی بھی بھی ایک پارٹی ہے ایسی باتیں بولتے ہیں نا رسیسی ہے کوئی پارٹی ہے جو سمجھنی کے خلاب کام کر رہی ہے جس کے ورکرز بول رہے ہیں ہم ہندو راش بنائیں گے جس کے ورکرز مین لیڈرز یہ بول رہے ہیں کہ ہم سمجھنی قتم کر کے منوسکرطی لاغو کرائیں گے اور جس پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ پردھان منتری جی ہوم منسٹر صاحب ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ان کے خلاب یو ای پی اے کا یا ٹیرزم کا کیس نہیں درج کر رہے تو یہ پارٹی ہے اس پارٹی کو تو روکنا بہت ضروری ہے تو میں باقی ان لیڈروں کی طرح نہیں ہوگی اس پارٹی ان کی سرکار بڑھتے جا رہی ہے مہاراشترا ایک آپ جیسے سوچ رکھنے والوں کے ہاتھ میں وہ بھی نکلتا جا رہا ہے وہاں بی جی پی سرکار بنانے جا رہی ہے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں ہمارے جیسے سوچ والوں کے ہاتھ میں مہاراشترا ابھی بھی نہیں ہوتا تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے کہیں ہماری جیسی سوچ والے لوگ جیسے آئیں گے یہ ہم نے دلی یونیورسٹی سے نکالا تھا ہم لوگ جب دلی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ پالٹکس کرتے تھے تو ہم نے رسس اور ای بی بی پی کو دلی یونیورسٹی سے نکالا تھا ہمیں ان کا طریقہ آتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا تھا اب مددے کی بات یہ جو بیچ کی باتیں کرتے ہیں نا یہ آتی ہیں ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے خاص طور پر ہماری ملی تنظیم ہوگی کہ بی جے بی بھی ایک پارٹی ہے پیدان منتری جی بھی ایک انسان ہے یہ باتیں ساروں لوگ کرتے ہیں ملی تنظیمیں خاص طور پر کرتے ہیں جنہیں نہیں کرنی چاہیے باگ جن کی عوام اتنی کانچس ہے ایک ہی عوام اتنی کانچس ہے جس نے ان کی ہر چال چریتروں چہرہ سمجھ لیا اور وہ ووٹ نہیں دیتی ہے ایک ہی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بات مسلمان کے موہ سے آ رہی ہے اچھی بات ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے تو سب کو ماننی چاہیے نا کیا برائی ہے تو یہ شروعات مسلمانوں کے موہ سے ہی آ رہی ہے کہ RSS دیش کی دشمن ہے تو یہ بولنا چاہیے لیکن ہماری ملی تنظیمیں یہ نہیں بولتے ہیں آج بھی اور یہ انڈاریکلی مدد کرتے ہیں جو ہمارے شرل کا شرل ٹرائپ کی لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی یہ بیچ بیچ کی باتیں کرتے ہیں اس سے بھی دیش کا لقصان ہوئے تو میں بیچ کی بات نہیں کرتا کیا بتایا آپ نے شاہ احمد گڑڈو جمالی اور یہاں کے کینڈیٹ کا بھی نام بتا دیجئے سپا کے مجھے پتہ نہیں ہے رامپور کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہمارا شخصیت سے مطلب ہی نہیں ہے ہمارا ملک بچانے سے مطلب ہے دیکھیں لوٹ لیا دیش کو اب یہ دو سیٹے جائیں گی بی جے پی کے خلاف اور بڑے سے بڑے مارجن سے جانے چاہیے تو ان لوگوں کو 2014 کے بات بی جے پی کی جیت ہوتی ہے اور جو چناؤ ہوتا سوری بی جے پی کی ہار ہوتی ہے بی جے پی کی جیت ہوتی ہے بی جے پی کو کچھ فرق نہیں پڑتا بی جے پی کی ریزلٹ سے فرق تو پڑے گا اگر آپ بڑے مارجن سے بڑے مارجن سے بڑا ایک ہنگامہ تھا بی جے پی کی ہار ہوئی پارٹیوں کے جیت ہی پارٹیوں خوش ہو گئی لیکن پھر جب چناؤ ہوتا ہے تو اسی کی جیت ہوتی ہے بی جے پی کی اب دیکھیں اگر اتنی عقل مندی سے اپوزیشن کی پارٹیاں اگر یو پی کا چناؤ لڑتی ہیں تو باوجود ای وی ایم کے گھوٹالے کے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بی جے پی کی سرکار نہیں بنتی اگر یہ مشرا جی کی شکل نہیں ہوتی تو بسپا کی سرکار بن جاتی نا سیدھے سیدھے کوئی اس میں شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں دوسری بار اب سماجبادی پارٹی سے بھی ان کی قیادت کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ سو سیٹے ایسی ہیں کم سے کم کم سے کم سو جو بہت کم مارجن سے جیتی ہیں ایک بھی الیکشن پیٹیشن لگائی ہیں وہ سب تو وہ جیت سکتے تھے نا الیکشن پیٹیشن لگا کے بھی جیت سکتے تھے تھوڑا لگتے چھے مہینے سال نہیں لگائی نا یہ ہے وہ مچھلا جی کا کمال جو ان کے سلاکار ہیں جو اکھیلے شادر جی کے سلاکار ہیں تو اس سے ہوشیار رہنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اگر منظم لڑائی تو ہوئی نہیں رہی نا ابھی بھی ای وی ایم کو بھی ہرا لیں گے ہوں منظم لڑائی ہونی چاہیے لیکن بائی الیکشنز میں تھوڑا منظم لڑائی ہوتی ہے جیسے سپا نے شاید کینڈیڈیٹ نہیں دیا وہاں پہ بسپا نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا رامپور میں رامپور میں نہیں دیا لیکن سپا نے دیا ہے سپا نے دیا ہے نا اسی لئے میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہاں بی ایس پی کی مضبوطی ہے بی ایس پی کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے بلکل بھی کسی بھی حالت میں ووٹ ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے بی جے پی کو ہرانا دیش کے لئے ضروری ہے یہ بچارے نوجوان جو سڑکوں پہ اپنی جانیں خوربان کر رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے بی جے پی کو ہرانا تو محمود پراجہ صاحب ہیں سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں لوگ سبا کی دو سیٹوں پر اپچنا ہونے جا رہا ہے رامپور میں سماجوادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو آپ سپورٹ کیجئے اور آزمگرد میں بی ایس پی کو مدوار کو سپورٹ کیجئے یہ ان کی مانگ ہے آپ اس بارے میں سوچتے ہیں ان دونوں کی کیا صورتحال ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیمروین تمانے کے ساتھ شمسط بریس قاسمی ملٹ ٹائمز ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں